ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے آصف اقبال بھائی یہ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں اگزام وغیرہ میں نقل کرنا جائز ہے یا گناہ ہے اور یہ نقل اگر موبائل سے کی جائے تو کیا حکم ہے کسی کی کاپی دیکھ کر کی جائے تو کیا حکم ہے اور اپنی کاپی کسی کو اگر دکھائی جائے تو کیا حکم ہے اور ساتھ میں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے نقل میں پاس ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نوکلی کرتا ہے اقزام میں تو اس کا کمایا گیا پیسہ جائز ہے یا نا جائز ہے جواب سے پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے ایک حضرت ہیں انہوں نے میرے پاس اٹھارہ سوال کے قریب یہ بھیجے ہیں مسئلہ دراصل یوں ہے کہ ان سوالوں کے اگر میں جواب تحریر کر بھی دوں تو انہوں نے یہ اول تو یہ کہا کہ آپ میرا نام مت لینا لیکن ان اٹھارہ سوالوں کو جواب چاہیے اور میں نے ان کو ایمیل پر ریپلائی کیا تو ان کا ریپلائی اب تک نہیں آیا جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شاید وہ ایمیل چیک نہیں کرتے آؤٹلک کے اندر ان کی ایمیل آئی ڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے یہ سوال بھیجیں اور پوچھنا ہی ہے کہ ان کے جواب کس طرح دوں یعنی آنسر لکھنے کے بعد سکین کر کے آپ تک پہنچانے یا پھر ان کو تحریر کر کے آپ کے گھر پہ پہنچانے اگر گھر پہ پہنچانے تو پھر پوسٹ آفیس کا ایڈریس آپ نے دیا نہیں یعنی گھر کے ایڈریس نہیں دیا تو یہ جواب میں آپ تک کس طرح پہنچاؤں کافی وقت ہو گیا ان سوالوں کو ایک مہنے سے اوپر ہو گیا اور مجھے ریپلائی کرے بھی کافی ٹائم ہو گیا تو یا تو آپ میرا ایمیل چیک کریں اور اس میں مجھے ریپلائی کر کے بتائیں کہ آپ کو کس طرح اس کے جواب چاہیے میں سکین کر کے بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں اور آپ کے گھر پہ ڈاک سے بھی پہنچا سکتا ہوں مگر اس کے لیے آپ کے گھر کا پتہ درکار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ ویڈیو پہ بھی نام نہیں لے سکتا کہ فلاشکس کا ایمیل تھا کیونکہ آپ نے نام لینے کے لیے مطلقاً منع کیا لیکن میں نے اشارے سے سمجھا دیا کہ اٹھارہ سوال آپ نے بھیجے ہیں اور اس کے اندر ٹوٹل سوال بھی نہیں پڑ سکتا کون کون سے لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے مکمل ایڈریس دیں گے تو میں ان کو تحریر کر کے جواب کو ان کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گے لیکن آپ کو اس کے لیے یا تو اپنے ایمیل چیک کریے یا پھر مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ کے اس کے جواب چاہیے چاہے اگزام کے اندر نکل کرنا اور کروانا یہ دونوں ہیں حرام یعنی یہ کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے اور اگزام کے اندر اگر کوئی شخص نکل کرتا ہے تو وہ اپنے ٹیچر کو یعنی جو سامنے اگزامنر کھڑا ہوتا ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نکل دیکھنے کے بعد اور دھوکہ شریعت کے اندر حرام ہے اگرچہ کافر کو دیا جائے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو بھی کوئی حرز نہیں ہے اگر اگزامنر غیر مسلم ہو تو دھوکہ کافر کو دینا بھی حرام ہے اسی طرح بھارے شریعت کے اندر بھی لکھا ہے کہ دھوکہ کافر کو بھی جائز نہیں اور جو اگزامنر اس طریقے کی چھوٹ دیتے ہیں تھوڑی بہت ریایت کرتے ہیں تاکہ بچے وغیرہ کافی آپس میں ایک دوسرے کو چلا لیں تو پھر یہ بھی گناہ کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو جس ڈیوٹی کے اوپر تیناد کیا گیا ہے یہ اس سے غداری کر رہے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ مثال کے طور پر سمجھیں میں ایک سکول کا پرنسپل اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ایک شخص کو تکیا کہ آپ اگزام ہے سنڈے والے دن آپ رہے ہیں کلاس کے اندر اور تھوڑا دیکھ کرے کرتے رہے آپ کو تین گھنٹے کے اگزام کے پندرہ سو روپے ملیں گے اب یہ شخص کا فرض ہے کہ یہ تین گھنٹے ایمانداری سے بچوں کے درمیان میں رہے اور جو اس کا فرض ہے اس فریضے کو اپنے ادا کرے اب اگر یہ شخص بچوں کو نکل کرواتا ہے تو پھر ایکزامنر کے کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کوشن پیپر دے کہ بچوں کو انسر گائٹ دے دینے چاہیے دیں لہٰذا اب یہ اگر ایکزامنر یہ معاملہ کرتا ہے کہ یہ جانبوجھ کے ڈھیل دیتا ہے ایک تو ہوتا ہے چوری سے بچے چلا لیتے ہیں اگزامنر کو معلوم نہیں ہوتا تو اگر یہ جانبوجھ کے ریایت دیتا ہے تو ایک طریقے سے یہ میری رقم جو میں نے اس کو تک کیا ہے تین گھنٹے کی امانداری کے لیے یہ اس کے اندر گڑھ بڑھ کر کے اپنا آپ کو گناہ کے اندر شامل کر رہا ہے تو لہٰذا اگزامنر جو نکل چلواتے ہیں یہ ریایت دیتے یا دیکھنے کی اجازت دیتے یہ بھی گناہ گارے کہ ایک طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ بچوں کو روکنا اور اپنے ڈیوٹی سے یہ معاملہ خراب کر رہے ہیں اور اسی طرح بچے جو اگر اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے ٹیچر کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دینا حرام لیازہ نکل چلانا چاہے موبائل سے ہو یا کسی کی کافی دیکھ کر ہو یا اس طریقے سے اپنے کافی کسی کو دکھا کر ہو یہ تمام صورتیں گناہ کیوں اور اس کا توبہ کرنا بھی لازم ہے اب رائے کہ بعض صورتیں نکل میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بندہ مکمل نکل نہیں کر رہا ہوتا لیکن کہیں نہ کہیں توڑی ہنٹس اس کو چاہیے ہوتی ہے یا پھر اس کو ذہن میں آنسر پورا ہوتا لیکن ہنٹس چاہیے ہوتی ہے یا پھر آنسر میچ کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اپنی ہیڈنگ بھول گیا اس کے اندر تفصیل لکھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں مگر وہ معلوم کر لے گا کسی سے اشارتا تو پھر وہ دھوکہ نہیں ہے کیونکہ اس کو آنسر پھر بھی اپنی اکل سے لکھنا ہے لیکن اگر دھوکہ دیتا ہے تو دونوں صورتوں کے اندر یہ گناہ ہے اب اس کے جو رقم کمائی جائے گی نہ مسئلہ نہیں ہے کہ بند نے اگزام دی ہے دھوکہ دے کر پاس ہو گئے ڈگری لے لی اب یہ نوکری کرنے جاتا ہے تو مسئلہ وہاں پر اگزام سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ تو الگ اس کا گناہ رہا بلکہ نوکری اس کی جائز رہے گی جبکہ کام جائز ہو اس کو ایسا سمجھے کہ اگر کوئی شخص مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں حالکہ ایسا نہیں ہوتا تاکہ آپ سمجھ جائیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شراب کی دکان پہ جا کر کاروبار کرنے لگے تو اس کا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے اور وہ کاروبار جو یہ نے شروع کیا یا جس شاپ کے اندر جوئنورس کا یہ کام یا یہ کمانا یہ اس کا ناجائز ہے اسی طریقے سے اگزام کے اندر اگر چوری کری یا کوئی ایسا معاملہ کے جو خلاف شریعت ہے تو اس کا گناہ الگ ملے گا لیکن وہ اگزام پاس کرنے کے بعد یہ جس عہدے پر گیا اگر وہاں کام جائز ہے لہذا اس کی رقم وہ جائز ہوگی تو اگزام کے اندر اگر کوئی چوری کر کے پاس ہو گیا تو وہ بھی گناہگار رہے گا لیکن جب وہ نوکری پہ جائے گا تو جس کام کو کر کر وہ پیسہ لے رہا ہے حکم اس کام کے اوپر ہوگا اگر وہ کام جائز ہے تو اس کی رقم جائز ہے اور اگر وہ کام شریعت ہی میں حرام ہے تو پھر اس سے آنے والی رقم بھی حرام ہے تو یہ اس کا قائدہ ہے